موسیقی نمسکار محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائی نیوز اسپین نائی نیوز میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو آپ کو بتا دیں کہ لخیم پور خیری ہنسا معاملے میں جو بھی کچھ ہوا ہے لخیم پور خیری میں دھارہ ایک سو چوالی سے لگا دیا گیا ہے چیہاں اب وہ اس لیے کیونکہ لگاتار کل سے جو تمام بپکچ کے نیتا جو وہاں جانے کی کوشش کر رہے تھے پیریت پریباروں سے ملاقات کرنے کیلئے کوشش کر رہے تھے یہی وجہ ہے کہ مجبوراں دھارہ ایک سو چوالی سے لگانا پڑا کیونکہ بھیر اکٹھا ہو رہے تھے کرونا مہاماری کا کال ہے اور اس بیچ میں بھیر کو دیکھتے ہوئے یا فیر وہاں پر اور بھی اس پر سیاست طول نہ ہو اسی طرح کی اور گھٹنا نہ ہو اس وجہ سے دھارہ ایک سو اور بھی باقی تمام نیتا بپکچ کے جو وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں ملاقات کرنے کیلئے کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں اجازت نہیں دی جاری ہے ان سب پہ روک لگا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ آمادوی پارٹی کے نیتا سنجیسی نے کہا ہے ساپ شبدوں میں ہندوستان کے کس قانون میں ایسا لکھا ہوا ہے یا کون سا قانون ہے نیا قانون جس میں یہ لوگتنطر کی خوبشورتی میں ہمیں جانے سے منع کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ جائیں گے دیکھنا ہوگا یہ تو چنوٹی والی بات ہو گئی ہے کہ ایک طرف پرشوہ سنجانے نہیں دے رہی ہے یہ لوگ لیکن جائیں گے تو دیکھیں کس طرح سے ٹکڑاب ہوتا ہے کیا خبریں آتی ہیں وہ جرور ہمیں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے اس پر نیوز کے مادے ہم سے لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ آپ کو چلتے چلتے بتا دوں کہ اس وقت دھارہ 144 لگا دیا گیا ہے پترکاروں کو بھی جانے سے منع ہے نیتاؤں کو جانے سے منع ہے اور وہ اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ اکھلی شیادب بھی نہیں جا سکے وہ بھی حراست ملیے گئے سیتاپور میں پریانکہ کاندے بھی حراست ملیے گئی اکھلی شیادب گھر کے باہر ہی دھرنا دینا شروع کر دیا اپنے کارکارتاؤں کے ساتھ وہاں بھی پولیس بل تینات ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ماملے میں لخیمپور خیری جو ہنسا ہوا ہے اس میں کس طرح سے جانچ ہوتی ہے کس طرح سے دوشیوں کو سجا ملتا ہے اور کیا جو بے کشور ہے باقی ان کے لیے کوئی انصاف ہوتا ہے یا آنے والے وقت میں پتا چلے گا فیلال کے لیے تنا ہی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں سپین آئی نیوز نمسکر